اسلام علیکم اگر میں آج آپ کو چار ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ کی پیٹ کی چربی کو ہلا کر رکھ دیں جو ایک مہینے کے اندر آپ کی ویسٹ آپ کی کمر کا نقشہ بدل لیں آپ کے بھاری بھر کم جسے کو ایسی ضرب لگائیں کہ جسم کو بلاخر راحت محسوس ہونے لگے آپ کے گھٹنے جو اب تک درد کی تاب لالا کے بوجھل ہو چکے ان کے اندر اٹھنے والی درد کی لہیں جو آپ کو چین کا سانس نہیں لینے دیتی شوگر یا ہائی بلڈ پریشر جس نے آپ کی زندگی کا بیڑا غرق کر رکھا ہے آپ کے جسم میں جو کسی زمانے میں جوانی والی ایک سپیرٹ ایک برکی رو دوڑا کرتی تھی جو اب ماضی کی ایک یاد بن چکی ہے جی ہاں اگر یہ سب کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے اور آپ بلاخر تنگ آ کر اس کو درست کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں آپ نے تہیہ کر لیا کہ آپ زندگی کو بدلنا ہے تو یقین کریں کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو شروع بھی یہ گفتگو بہت زیادہ سنسنی خیز لگی ہو مگر یقین جانئے میں ان تمام باتوں کو سائنسی حوالوں سے آج ثابت کرنے والا ہوں یہ کہوہ بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل چکا اور دلچسپ بات یہ کہ ہر کچن میں باسانی تیار کیا جا سکتا آپ چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اس کے اجزاء آپ کو باسانی مل جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کہوہ کو تیار کیسے کرتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو دو کہوے بتا چکا ہوں اس میں سے یہ والا وان ملین ویوز کو ٹچ کر چکا ہے اور اس کے نیچے جا کے آپ کومنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو کس حد تک فائدہ ہوا آج اس سے بھی زیادہ پاورفل کہوے کی ڈسکشن ہونے والی ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہیں ٹرم ریک کا ٹرم ریک بھی اس کو پرونانس کرتے ہیں حلدی جس کو بولتے ہیں ابھی اس کا اصل موسم بھی آنے لگا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو حلدی کے ڈرامائی انٹی انفلمیٹری ایفیکس کا پتہ نہیں ہوگا سوزش اگر کسی بلا کا نام ہے تو اس بلا کو ٹھکانے لگانے والی چیز حلدی ہے انفلمیشن یا سوزش وہ ایفری تھے جو ہر بیماری کے پیچھے چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے حلدی کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے جس کو کرکیومن کہتے ہیں یہی وہ مادہ ہے یہی وہ کیمیکل ہے جو سوزش کا تیہ پانچہ کرتا ہے اگر چالیس سال کے بعد جنم لینے والی بیماریوں کا ایک کلسٹر بنایا جائے تو اس میں سے میجارٹی وہ ہیں جن کے پیچھے اصل حقیقت انفلمیشن یا سوزش ہوتی ہے وہ چاہے موٹاپا ہو وہ چاہے ہائی بلاڈ پریشر ہو چاہے شوگر ہو دل کی بیماریاں ہو سٹروک ہو یا آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز ہو سب بیماریوں کی سٹوری لائن اگر لکھی جائے تو پیچھے مین کردار انفلمیشن یا سوزش کا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے جس کو ایڈیپو جینیسز کہتے ہیں یعنی فیٹس کا بننا چربی کا بننا یا یوں کہہ لیں کہ چربی کے جو غیر پختہ خلیے ہوتے ہیں وہ پختہ چربی میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس عمل کو ایڈیپو جینیسز کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا جسم چربی بناتا ہے تہہ در تہہ وہ چربی وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ جمتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہے سب کا لائف سٹائل خراب ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس میں پرابلمز ہیں صحت مند طرز زندگی نہیں پیٹ ہے تو ہر آئے روز نکلتا چلا جا رہا شرٹ کے بٹنوں کا بھی دم گھٹنے لگا تو کیا ہو رہا کہ چربی کے نیم پختہ خلیے تیزی سے پختہ چربی میں کنورٹ ہو رہے ہیں تبدیل ہو رہے ہیں اس میں کئی ملیکلر پاتھویز انوالو ہیں کئی جینز سوچ آن اور سوچ آف ہو رہے ہیں اس چربی بنانے کے عمل کے پیچھے بہت سارے کردار ہیں بہت سارے کھلاڑی ہیں جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں ان کے اندر ایک کھلاڑی کا نام ہے پی پی آر گیما یاد رہے کہ میں حلدی کا میکنزم بتانے لگا ہوں کہ وہ چربی کیسے گھٹاتی ہے تو یہ پی پی آر گیما چربی کو اشارہ کرتا ہے آجا پیٹ کے علاقے میں بہت بڑا پلات دستیاب ہے بہت بڑی جگہ ہے گھر بنا لے چربی کو دعوت نامہ محصول ہو چکا پی پی آر گیما نے دیا ہمارے جسم میں چربی اکٹھی کرنے کے جو فیورٹ سپارٹس ہیں ان میں سے سب سے اہم کا میں نے نام لیا پیٹ کسی کے کولے ہو سکتے ہیں کسی کا چیسٹ ہو سکتا یا اوورال پوری باڈی بھی ہو سکتی ہے کسی کی ان ایریاز میں چربی کہاں کا رخ کرتی ہے یہ جنیٹیکلی ڈریبن ہوتا ہے آپ کے جینز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں زیادہ چربی پہنچانی ہے کہاں زیادہ سٹور کرنا ہے تو پی پی آر گیما وہ ایجنٹ ہے وہ ٹھگ ہے وہ ان ایریاز میں چربی کو ریکروٹ کر رہا ہے بلا رہا ہے بھرتی کر رہا ہے اور اسی پی پی آر گیما کو روکنا ہے تو حلدی کے اندر موجود یہ کرکیومن نامی مادہ پی پی آر گیما کی بڑھتی ہوئی دراندازی کو روکتا ہے جب اسے روک دیا گیا تو کیا ہوتا ہے کہ چربی کے غیر پختہ خلیے پختہ خلیوں میں تبدیل ہونے سے باز آ جاتے ہیں روک جاتے ہیں اور یوں وہ چربی جو تہ در تہ جم کے چربی کا پہاڑ بنا رہی تھی وہ اب تھم جاتی ہے دو اور ہارمونز ہیں جن کا نام ہے لیپٹن اور ایڈیپونیکٹن یہ ان کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بھوک کنٹرول میں آ جاتی ہے آپ زیادہ کھاتے نہیں تو جسم زیادہ فیٹ بناتا نہیں بھی اس کہوے کا اگلا جز اگلا کامپوننٹ ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ یہ موٹاپے کی منیجمنٹ میں ایک اور بہترین قدرتی دوا ہے کالی مرچ کے اندر موجود پائپرین نامی مادہ وہ بارود ہے جو چربی کو اڑانے کا کام کرتا ہے یہ جسم کے اندر ایک کنٹرول گرمی پیدا کرتا ہے جس سے کیلوریز تیزی سے بان ہونے لگتی ہیں ہمارے جسم کے اندر چربی کی ایک قسم ہے جس کو بیٹ بولتے ہیں یا براؤن ایڈی پوسٹ ایشو یہ چربی یہ وہ قسم ہے جو ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے خاص کر سردیوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ خاص قسم کی چربی ہمارے کندوں میں ہماری گردن کے حصے میں اور ہماری کمر کے حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص فنکشن ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی انرجی ہمارے باڈی میں پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں حرارت پھیلتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ سردیوں کے موسم میں لہاف میں گھستے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر آپ کی اپنی باڈی ہیٹ آپ کے لیے کمبل کو لہاف کو گرم کر دیتی ہے اب اسی چربی کے اندر ایک دروازہ ایک کھڑکی ہے جس کو ٹرپ وی ون کہتے ہیں یا ٹی آر پی ون کہتے ہیں یہ ایک ریسپٹر ہے یہ ایک کھڑکی ہے یہ اس چربی میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ کچھ پٹھوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے ہمارے جسم میں کالی مرچ دراصل ان دروازوں کو ان کھڑکیوں کو سٹیمولیٹ کرتی ہے ایکٹیویٹ کرتی ہے اور یوں وہ اس چربی کے اندر ایک آگ کو سلگا دیتی ہے اور پھر چربی کے اندر لگنے والی اس آگ سے چربی پگلنے کا عمل شروع ہوتا ہے کالی مرچ کا ایک اور کرشماتی اثر جانیے کہ یہ آپ جس سبزی میں بھی ایڈ کر دیں جس کھانے میں ایڈ کر دیں جس دوائی میں ایڈ کر دیں تو یہ اس کی بائیو ایویلیبلیٹی کو بڑھا دیتی ہے ان چیزوں کا اثر باڈی کے اندر زیادہ ہونے لگتا ہے ان چیزوں کو تیزی سے خون کے اندر پہنچا دیتی ہے تو کسی دوائی کے اثر کو میکسیمائز کرنا ہو بڑھانا ہو تو ساتھ کالی مرچ دی جاتی ہے تو یہ اس کا ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے اگلی چیز ہے سینمن جی ہاں اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں بھی ہوا تھا اور یہ بھی اس کھاوے کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے یہ اس کھاوے کا جزو ہے جس کے وان ملین ویوز ہو چکے ہیں جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا اس کو اردو میں دار چینی بولتے ہیں یہ انسلین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے جو موٹاپے اور ٹائپ ٹو شگر کے پیچھے سب سے بڑا تخریبکاری عمل ہے انسلین ریزسٹنس ہی وہ بلا ہے جو کسی کو شگر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے سینمن نہ صرف انسلین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے بلکہ جسم کے اندر سوزش کو بھی کم کرتی ہے جن کو بھی دائمی سوزش یا انفلامیٹری ڈیزیزز ہیں ان کو میں یہ ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور آج کے اس کھاوے کا آخری جزو وہ ہے ادرک یا جنجر ہر کچن میں موجود ہے ہر کھانے میں آپ استعمال کرتے ہیں اگر وزن گھٹانے والی جڑی بوٹیوں کی فیرست بنائی جائے تو یہ ٹاپ فور ٹاپ فائیو میں جگہ بناتا ہے جو وار آپ نے اپنی زدی چربی پہ کرنے ہیں یہ اس ایمنیشن کٹ کا لازمی ہتار ہے یہ بھی انسلین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے اور ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں وارد ہونے والی پہنچنے والی شوگر کو انگلی سے پکڑ کر پٹھوں کی طرف لے جاتا ہے مسلز کی طرف لے جاتا ہے خوراک میں لی جانے والی شوگر کو رخ مہیا کرتا ہے کہ جاؤ بابا تمہاری اصل جگہ پٹھے ہیں مسلز ہیں جہاں شوگر نے چربی بننا ہے ادھر کا رخ نہیں کرنا یہ تمہارا پارکنگ ایریا نہیں ہے تو یہ ہو گئے کہوے کے اجزاء اب اس کو بناتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے حلدی کا لینا ہے سبزی منڈی سے مل جاتا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا سینمن یعنی دارچینی کا لینا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا جنجر یا ادھرک کا لینا ہے اور کالی مرش یا بلیک پیپر کے تین دانے لینا ہے آہستہ آہستہ جب آپ اپنے لئے کعوہ تیار کرنے لگیں گے تو انہیں انگریڈینٹس کا وزن مقدار یا آپ خود اڑجسٹ کرنے لگیں گے کتنا مجھے لینا چاہیے کتنے سے مجھے فائدہ ہوتا یا ان کی کتنے مقدار آپ برداشت کر سکتے ہیں تو حلدی کو گریٹ کر لیں قدوکش کر لیں دارچینی کا ٹکڑا ہاتھ سے توڑ کر چھوٹا کر کے رکھ لیں ادھرک بھی قدوکش کر لیں تین دانے کالی مرش کو بھی چھوٹے پارٹیکلز میں تبدیل کر دیں کالی مرش کے دانوں کو کوٹ سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ بہت باریک نہیں پیسنا دو سو پچاس سے تین سو میلیٹر پانی کے اندر ان سب اجزاء کو ڈال دیں حسب ضرورت اُبال لیں پھر چھان کر کپ میں ٹرانسفر کر دیں اگر پسند ہو تو تھوڑا سا لیمو بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کا ایک کپ آپ اپنے لیے صبح تیار کر سکتے ہیں یا پھر رات کو کسی ایک ٹائم لیں تو زیادہ بہتر ہے ان کیس آپ کو پیور آرگینک ہلدی یا ادھرک بازار سے نہیں ملتا تو کسی اچھے پنسار سٹور سے مل جائے گا کون لوگ یہ کعبہ استعمال نہ کریں حاملہ خواتین دودھ پلانے والی ماں جن لوگوں کا خون پہلے سے پتلا ہے یا خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں اور اگر وہ خون پتلا کرنے والی دوائیں پہلے سے لے رہے ہیں تو ان کی ڈوز اڈجیسٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں کم کر کے یا وقفہ کر کے جن لوگوں کی شگر ہر وقت لو رہتی ہے وہ اسے استعمال نہ کریں جن کو گرڈ ہے گیسٹریسوفیگل ریفلکس ڈیزیز ہے وہ بھی نہ استعمال کریں جن کو میدے کا شدید السر ہے تھائرائیڈ کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر کم ڈوز میں ہمیشہ یاد رہے آپ کو ہائپو ہے یا ہائپر تھائرائیڈزم ہے آپ نے اس کعبے کو کم مقدار میں استعمال کرنا ہے اور وقفہ دے کے استعمال کرنا ہے روزانہ نہیں جو لوگ اس کعبے کو روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ان کو کم ڈوز لینی چاہیے یا بیچ میں وقفہ رکھنا چاہیے ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے تو جو ریگلر استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک مہینہ ریگلر استعمال کریں اس کے بعد چند دن کا وقفہ اس میں دے گر اس کو ہفتے میں تین بار آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا سائنٹیفک ریویو اس بہترین کحفے کے بارے میں آپ اس کو استعمال کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار کریں دیکھنے اور سننے کے بہت شکریہ دوبارہ ملتے ہیں فی امان اللہ